بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلت اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخری کی تمام خوشن سی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع صبح کا وقت ہے تقریباً ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو ساڑھے آٹھ تقریباً ساڑھے کی آٹھ پونے نو بجے ہم آئے تھے چارہ لینے کے لیے بجے کے ساتھ تو آج چارہ ہم اپنا کاٹ رہے ہیں پہلے دو سے تین دن ہم نے جو ہوتا ہے نا کہ اپنا چارہ تیار نہ ہو تو کسی سے کاٹ لیتے ہیں تو پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری طرف سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ سین چلتا ہے تو ہم کسی کی طرف سے کاٹ رہے تھے تو اپنا چارہ تیار ہو چکا ہے تو آج ہم ادھر سے کاٹ رہے ہیں اپنا تو ابھی کاٹ کے آیا ہوں یہ دیکھیں ہاتھوں کی حالت چارہ کارنے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں جب چارہ لے جاتے ہیں پہلے ان کی صفائی کرتے ہیں ہاتھوں کی کیونکہ کافی خراب نظر آتے ہیں تو صفائی اتنی مشکل نہیں آسانی سے ہو جاتی ہے تو میں ادھر تھنڈی ہوا میں ابھی ہوا چاہ رہی ہے کافی مزے کی تھنڈی سی ہے تو تھوڑی سی سانس لینے کے لیے آیا تھا کافی دیر ہو کے کاٹ رہا تھا دیکھیں ہوا کتنی چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی ہوا ہے یہ ہمارے چارہ کٹا جا رہا ہے یہ لڑکا جو کاٹنے والا یہ بھی آیا ہے یہ لیٹ آیا ہے پہلے جلدی آجتا تھا تو یہ ہی کٹواتا ہے ہم سے ہم نے تقریبا نادے کاٹ لیا تھا پھر ہی آیا تھا یہ دیکھیں یہ تین پندے تیار ہے اور وہ اور ایڈی کھڑی ہے ہماری جس پہ لے کے جائیں گے وہ بھی اسی لڑکے کی ہے ابھی گھر واپس آیا ہوں چارہ مراہ آ چکا ہے تو ابھی مہد دویا ہے سفائی وغیرہ کی ہے پٹے کارڈنے کی وجہ سے جو ہاتھ وغیرہ خرابتے وہ صاف کی ہیں تو کھانا بھی ہمارا تیار نہیں ہے تقریبا پندرہ سے بیس منور لگیں گے کھانا تیار ہونے میں تو اس کا انتظار ہے بس وہ کرتے ہیں جب وہ آئے گا وہ بھی آپ دوستوں کے دکھائیں گے کیا بکرا ہے آج ہمارے گھر یہ صبح کا ناشتہ ہے مکھن ہے ساتھ یہ بلیک چنے ہیں ساتھ یہ پیاد ہے کھانا میں نے تھوڑا سا کھایا ہے کیوں ہمارے کر میں پلاو بھی بن رہا ہے تو اس کا انتظار ابھی تک تیار نہیں ہوا تھوڑا سا ٹائم نہیں گئے گا کیوں پلاو میرا شوک ہے تو کھاتے بھی شوک سے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پلاو تیار ہو چکا ہے ساتھ ہماری ریتہ بنایا ہوگا کتنا خوبصورت ہے یہ ہماری صبح سے لائٹ نہیں ہے تقریباً صبح سے گئی ہوئی ہے آٹھ کی بجے گئی تھی تو ابھی صبح تین ہو رہے ہیں تو ابھی آئی ہے ہمارے مبائل کل سے چادر کی ہوئے تھے تو ختم ہونے والے تھے تقریباً پانچ کی پرسنٹ رہتی تھی اس لئے میں اس کو اتیار سے چلا رہا تھا اور کیمرہ بھی نہیں ہون کر رہا تھا اس کا کیوں میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں بنایا ہے جب سے لائٹ کا پتہ چلا ہے کہ لائٹ شام کو ہی آئے گی تو اس وجہ سے میں نے اس کو یوز بہت کم کی ہے تو ابھی اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے تو ویسے بھی کچھ نہیں کیا چارہ لے کے آئے ہیں اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا تو آرام کی ہے زہر کے وقت اٹھے ہیں نماز وغیرہ پڑی ہیں تو پچھلی ویڈیو کی اڈیڈنگ کی ہے تو بس بیٹی جواب دینے والی تھی اس کی تو ابھی اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں بھر تھوڑا سا ٹائم ہی لگے گا اس کو چارجنگ پر پونے گھنٹا لگتے ہیں بڑا بڑا مٹی چکے در پائی ہوئی ہے دورا ہاتھ لیا کورل ڈران ابھی نکلیں اثر کے بعد ہم تو آج موسم کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے بادل ہو رہے ہیں لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ آج جو بارش جو جو محول ہے وہ نہ ہو بارش نہ آئے کیوں کنگیں پکی ہوئی ہیں سب زمینداروں کی تو پھر بارش کے ساتھ نقصان کافی ہوتا ہے تو پہلے بھی کافی نقصان ہو چکے ہیں تو ابھی کچھ اور نقصان کے چکر میں نہیں ہے تو بس دعا ہماری یہی ہے کہ بارش نہ ہو بس یہ موسم ہے ویسی خوبصورت ہے اچھا لگتا ہے تو ایسی صورتحال تو رہے لیکن بارش سے بچاؤ رہے یہ دیکھیں یہ بادل کی صورتحال ہے یہ دیکھیں تو ہوا بھی ماشاءاللہ کافی زبردست چڑھ رہی ہے تھنڈی تھنڈی سے موسیقی 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 یہ ہمارا جو پٹھے ہیں صبح کاٹھ کے لے گئی ہیں ان کو بھی پانی لگنے والے ہیں کل کو لگائیں گے آج تو نہیں لگا سکتے ہیں موڑ مانگ تو آج ہی رہے ہیں ایک دو دن نکل جائیں گے تھوڑی سی گلہ پن ہے نیچے زمین میں تو کل دیکھیں گے نہیں تو پھر پرسوں کو لازمی لگے گا تو ابھی بس تھوڑا سا ٹائم ہو اور بیٹھیں گے پھر اس کے بعد گھر چلیں گے کیونکہ کھانے کا ٹائم بھی ہے ہمارا اسی ٹائم ہی کھاتے ہیں کیونکہ یہی ٹائم ہے کھانے کا شروع سے ہمارا کہ صبح بھی تھوڑا سا دس کی وجہ ہم ناشتہ کرتے ہیں وہ بھی کھانا ٹائم بھی ہوتا ہے دو ٹائم کھانا ہوتا ہے ہمارا صبح اور شام کا ہوتا ہے ہم اثر کے بعد مغریب سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رات تک وہ کچھ چل قدمی سے حضم ہو جاتا ہے حضم سا ہو جاتا ہے تو جو رات کو کھا کے سوتے ہیں وہ نقصان دے ہوتا ہے مہدے پہ بھی نقصان ہوتا ہے تو بس یہی شیال کرتے ہیں کافی ٹائم سے ہماری یہی روٹین چل رہی ہے اور موسم بھی ٹائم کے ساتھ کچھ زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ بارش آئے گی لیکن ہماری دعا ابھی تک یہی ہے کہ بارش نہ آئے کیونکہ کنکوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے پہلے بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ابھی بھی اگر بارش آگئی تو کافی نقصان ہوگا کیونکہ بس اب پانچ سے چھ دن ہو رہے ہیں سات دن ہو رہے ہیں کہ کٹائی شروع ہوگی اکثر تو شروع ہو بھی چکی ہے ہماری دوسری ساڑ پہ یہ دیکھیں یہ بادل کی صورتحال ہے یہ سویا ہوا اٹھا ہے آج اس لئے ایسا موو بنا آگے بیٹھا ہے سوستی ہے سوستی یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً پکی ہوئی ہیں یہ بھائی ہے کی ٹیم ہے چلیے پھر چلیے پھر چلیے پھر اکھتے خیر جڑی تھوڑی بہتی کھانی ہے اس ٹیم مگر طباز نہیں کھانی ہے مگر طباز نہیں کھانی ہے مگر طباز صحیح نہیں ہے نا وہ بوجھ یا رنگا کدھی کھالی دی ہے لیکن نہیں ہم Госп妈 بهڑی بھری دمین ہم ہ GETT ہم 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 موسیقی موسیقی